ہیلو گائیز ویلکم ٹو مای چینل آج ہم بولن کے پجامے کی سٹیچنگ کریں گے یہ سنپل پلازو ہے اس کے ساتھ ہم پوکٹ لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر کوئی کٹ نہیں پھر بھی میں سینگ لگا دوں گی تاکہ پتا چل جائے کہ آسنک کی سائیڈ ہے یہ اور دونوں سائیڈ پر ایسے ہی بریق سا پکڑ کر میں سلائی لگا دیتی ہوں میں نے بہت سارے بولن کے سوٹ کی کٹنگ ڈالی ہوئی ہے الگ الگ ناپ کی تو پھر میں نے سوچا ایک سٹیچنگ کی بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ دوسری سائیڈ ہے یہاں پر بھی ہم ایسے ہی پکڑ کر چھوٹی سی سلائی لگا دیں گے باریک سی مطلب زیادہ گیپ نہیں چھوڑنا تاکہ ایسا لگے کہ آسن کا پتا چلتا رہے کہ یہ آسن ہے ہماری آگے کی اور پیچھے کی کل کو اس کی شلٹ کی سٹیچنگ کی ویڈیو بھی میں ڈال دوں گی پورے سوٹ کی ہی میں نے بنا لی تھی تو اب ہم پوکٹ لگائیں گے اور یہ دو پوکٹ کے دو پلے ہیں نا جیسے ایک لیا ہے اوپر سے دھائی انچ کا میں نے مارجن چھوڑا ہے یہاں پر ہم لاسٹک ڈالیں گی نا اس لئے میں نے اوپر سے چھوڑ کر دھائی انچ پھر شروع کی ہے پوکٹ لگانی اور ایک دو انچ اور ایک آٹھ انچ پر جو کٹ لگایا تھا وہاں پر میں نے سلائی لگا دی ہے بوکس کی طرح سلائی بنا دی ہے اور یہاں پر ہم کٹ لگا دیں گے بینہ کٹ لگائیے اندر کو فولڈ نہیں ہوگا اس لئے کٹ تو ضروری لگانا ہے اور یہاں پر سلائی لگا دیں گے ایک چھوٹے بکھیے کے ساتھ پکی ہی سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بوکس کی طرح بن گیا ہے یہ ایک ہی پلہ ہم نے جوئنٹ کیا ہے پوکٹ کا بھی دوسرا کریں گے اور یہ دیکھیں اس کے سامنے ایسے ہی سیدھی رکھ کر جیسے جہاں جیسی شیپ ہے نا ویسی ہی شیپ رکھ کر اس کو سلائی لگا کر جوڑ دینا ہے آپس میں بہت آسانی سے پوکٹ لگ جاتی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی بڑی بھی لگا سکتے ہیں میں تیرہ انچ ساڑھے تیرہ انچ لمبی ہی لگاتی ہوں تو ٹھیک لگ جاتی ہے تو اگر چاہیں تو آپ بڑی بھی لگا سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے اب اس کو میں نے سیدھی کر دیا ہے اور اوپر ایک سلائی لگا دی ہے یہ میں نے اُلٹی سائیڈ ہی رکھی تھی سیدھے طرف تاکی ندھ سب ہی ایک جیسے ہی لگی اندر سے ایسا ہی کپڑا ہے اس کا بلیو کلر کا اوپر سے یہ کریم سا ہے تو اوپر سے نیچے سے بلیو کلر ہے تو اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا دی ہے اب یہ پکی ہو گئی ہے بلکل بھی کبھی بھی نہیں فٹے گی اب ہم ریڈیمنٹ پینٹ لے کے آتے ہیں تو بڑی جلدی فٹ جاتی ہیں پوکٹ ان کی یہ نہ دو دو سلائیاں لگا دی ہیں پکی ہو گئی ہے اب اس کو ایسے جوڑ دیں گے آپس میں یہ دوسرا پلہ ہے جو ہمارا پہلے ہم نے سیدھا کر کے سلائی لگا دی ہے اب اس کو ایسے جوڑنا ہے جہاں تک آئے آرام سے جوڑ دینا ہے کپڑے کو یہ جو بوکس بنایا تھا ہم نے اس کے اوپر رکھ کر جوڑ دی ہے اور یہ نیچے سے تھوڑا سا ہی کٹ ہے یہاں سے سلائی کر کے باہر کو نکال دیا ہے اور باقی کی پوکٹ کو بھی سل دیا ہے اگر کپڑے کی بناوں تو پھر دوسری طرح لگتی ہے یہ نا بند سے نا پینٹ بند تھی اس لئے ایسے بنائی ہے اور یہ دیکھے بن گئی ہے پوکٹ ہماری بیسے میں بناتی نہیں یہ بولتی تھی اس لئے اس کی بنا دی بھولن کے سوڑ کی نہیں بناتی میں اب یہ نیچے کا پہنچا ہے یہاں پر ہم فولڈ کر دیں گے بس ایک انچ تک فولڈ کیا ہے میں نے آدھا اندر لیا ہے تو تھوڑا سا بس انداجے سے ہی فولڈ کر لیا ہے اس کی لیندھ میں نے پانچ انچ لمبی رکھی تھی کیونکہ یہ بولن کا کپڑا ہے اوپر کو چڑھتا ہے اس لئے اس کی ایکسٹرار لیندھ رکھتی ہیں زیادہ ہی ایک اس کپڑے کا بہت فائدہ ہے کہ یہ نہ فسلتا نہیں بڑے آرام سے فولڈ ہو جاتا ہے کٹنگ کے سمیں بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی بس کپڑا کم آ جائے پھر پریشانی ہوتی ہے کہاں جو ڈالیں کیسے پورا کریں اب پہنچے کا دونوں طرف سے فولڈ کر لیا ہے آٹھ ہنچ پہنچا لیا تھا اور اسے دو بار سلائی لگا کے پکا کر کے سلائی لے جانی ہے سیدھی سیدھی بڑے آرام سے یہ سٹیچ ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو گھر میں بھی سٹیچ کر سکتی ہیں جیسے بھول دیتے ہیں کہ سستہ کپڑا ہے سلائی جادی ہے تو پھر آپ گھر میں ہی ٹرائی کریں سلائی کرنے کی یہ دو سو روپے کا آ جاتا ہے سوٹ اور موٹا ہے یہ فٹے گا نہیں خود ہی دل اک جاتا ہے من اک جاتا ہے اس کو پہن پہن کر بور ہو جاتا ہے مطلب انسان لیکن یہ نہیں فٹے گا یہ پکا کپڑا ہوتا ہے اور اس کے کلر وغیرہ سب ہی ایسے ہی رہتے ہیں دوسری سائیڈ پر بھی پہنچے کا نشان لگا لیا ہے اب اسے دبل فولڈ کر کے دو تین بار پکی سلائی لگا لیتی ہوں پہنچے کے پاس پھر آگے ایسے ہی چلا دیتی ہوں ویسے میں پوری ہی سلائی ڈبل کر دیتی ہوں یہ والی تاکہ پکا ہو جائے اور یہ سلائی ایسے ہی انڈ تک چلا دیں گے تو ادھر سے پکڑ کر پھر سے ایک سلائی لگا کر میں نے سارا ہی ڈبل فولڈ کر دیا تھا ڈبل سلائی کر دی تھی تاکہ پکا ہو جائے اکسٹرا کپڑا بھی کٹ کر دیا ہے جو فالتو کپڑا تھا ہمارا تو دیکھیں کتنی جلدی ریڈی ہو گیا ہے یہ تو اب ہم نے اس کے اندر بس لاسٹک ڈالنی ہے پھر ہمارا پورا ہو جائے گا پلازو تو لاسٹک ہم نے ڈالنی ہے جیسے ہماری جتنی کمر ہونا اس میں سے پانچ سات انچ کم کر لیتے ہیں ان کی کمر شاید بیالیس انچ تھی تو اس میں سے میں نے دو ادھر سے نکال دیا پینٹی سکین چیل لی تھی میں نے لاسٹک اور ڈبل فولڈ ایسے ڈبل کر کے اس کو دو تین بار سلائی لگا کے پکا کر دینا ہے گول گول گھوماتے ہوئے اگر میں دوسری پینٹ بناتی ہوں کپڑے کی تو ایک سائیڈ پر ہی لاسٹک ڈالتی ہے پھر میں کٹ نہیں کرتی بعد میں کٹ کرتی ہوں یہ گول گول جو ڈالتے ہیں لاسٹک اس کو کٹ کر لیتے ہیں پینٹ کو میں نے سیدھا کر لیا ہے اگر اُلٹی سائیڈ سے ہی ڈالنا شروع کرتی نہ مشکل ہو جانی تھی اس لئے پہلے سیدھا کیا ہے اور بس تھوڑا تھوڑا کپڑا اندر کو فولڈ کرتے ہوئے آدھا آدھا انچ اور جتنی لاسٹک ہے بس اتنا ہی ہمیں سلائی لگاتے جانا ہے زیادہ نیچے تک سلائی نہیں لینی اور میں نہ دوسری سائیڈ پر بھی تھوڑا سا کھیچ کھیچ کر لے رہی ہوں نہیں تو کپڑا بڑھ جاتا ہے ایک سائیڈ پر یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پر میں خیچ لیتی ہوں تھوڑا سا کپڑا پیچھے کو نہیں تو نہ بڑھ جاتا ہے یہ کپڑا اور ایسے گھوماتے ہوئے سلائی لگا دینی ہے اور لاسٹک کم ہوتی ہے اور گھیرا بہت زیادہ ہے ہمارا تو لاسٹک کو بار بار خیچ کر تھوڑا آگے کو نکالنا پڑتا ہے پھل لگتی ہے بس تھوڑا لاسٹک ڈالنے کو ہی تھوڑا سا پریشانی آئے گے آپ کو اگر آپ سٹیچ کریں گے باقی تو سیدھی سلائیاں ہیں بڑے آرام سے سیل جاتا ہے پلازو تو یہ ایسے ہی میں نے کھیچ کھیچ کے لاسٹک آگے کو کرتی جا رہی ہوں اور سلائی لگاتے جا رہی ہوں تو اس کے اوپر ایسے ہی لاسٹک آ جائے گی پوری گھیرا کافی بڑا ہوتا ہے نا تو لاسٹک ہماری کم ہوتی ہے جیسے ہماری کمر ہے اس میں پانچ جا سات انچ کم کر لیتے ہیں کئی لاسٹکیں آج کلنا اتنی اچھی نہیں آ رہی اس لئے نا تھوڑی کم ہی رکھنے چاہیے پھر نا ڈھیلی ہو جاتی ہے دو چار بعد ہونے کے بعد تو یہ گول گول گھوماتے ہوئے میں نے لاسٹک ڈال دینی ہے پلازو میں پھر اس کو نا چاروں طرف سے کھیج کر میں نے ساری چونٹیں برابر کر لی ہے سبی طرف سے اسے کھیج کھیج کر سیٹ کر لیا ہے اب دونوں طرف سے کھیج کر اوپر ایک سلائی لگا دینی ہے ٹوپ کے اوپر تاکہ ہماری لاسٹک ہی لینا اگر یہ سلائی نہیں لگائیں گے تو جب پلازو پہنیں گے نا پینٹ یہ تو لاسٹک بل کھا جاتی ہے تو پھر بری سی لگتی ہے پریشانی ہوتی ہے دونوں طرف سے کھیج کر سلائی لگا رہی ہوں تو یہ ہماری پینٹ ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے یون کی یہ فسلتہ بھی نہیں نا کپڑا یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے فائنل پک میں تھم نیل پر لگا دوں گے اگر ہوئی تو دھونڈتی ہوں میں نے کلک تو کی تھی تو یہ دیکھیں اچھے سے بن گئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا